اگر آپ الگ الگ بیانجن کھانے کے سوکھین ہے تب تو آپ کو جرور اس بات کی جانکاری ہونی چاہیے کیونکہ یہ جانکاری آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے لیے بڑا خطرہ شاویت ہو سکتا ہے دراصل آج ہم آپ کو ایک ایسی ڈس کے بارے میں بتائیں گے جسے بنانے کے لیے سیف کو سال بھر کی جورجاس ٹریننگ سے گجرنا پڑتا ہے اس میں پھیل رہنے والے سیف کو یہ ڈس بنانے کا لائسنس نہیں مل پاتا ہے اب تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مہاچ ایک ڈس بنانے کی خاطر لائسنس کی کیا جرورت ہے دراصل یہ ڈس اتنا خطرناک ہے کہ بنانے والے کی جرہ سچو کسے کھانے والے کو موت کے نیند سلا سکتی ہے اس ڈس کا نام ہے فگو جو جپان کی پسندیدہ ڈس میں سے ایک ہے دوستو فگو یا ففر فیس اس کے وارے میں تو آپ سنے ہی ہوں گے یا مچھلی اپنے بچاؤ کے لیے اپنے کنٹ کو ایک بار گوبارہ کی بھاتی فلاس سکتی ہے اس مچھلی کے مان سے جپان کا سب سے لجیج بینجن تیار کیا جاتا ہے اس چلتے جپان میں فگو فیس کا اچھا خاصا کاروبار بھی فیلا ہوا ہے دوستو فگو فیس پکانا کتنا رسکی ہے اگر اسے پکانے میں سیف نے جرہ بھی گڑوڑی کی تو سامنے والے کی موت نشچت ہے اگر فگو فیس کی جہر کسی کھانے والے کی وارڈی میں چلا جائے تو سب سے پہلے جبان پر سر ہوتا ہے یا سب سے حیران کرنے والی بات ہے کہ جب فگو فیس کا جہر جبان پر لگتا ہے تو کھانے والے کو بیہد مجا آتا ہے اس کے بعد اچانک اس کا سریر کام کرنا بند کر دیتا ہے اور پھر وہ انسان جمین پر گر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اچانک اس کا سریر کام کرنا بند کر دیتا ہے پھر وہ انسان جمین پر گر جاتا ہے اور پھر بس کوشی پلوں میں اس کی موت ہو جاتی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ فگو فیس کا لیور جہریلا ہوتا ہے اس کے وارے میں وہی سیف جانتے ہیں جو اس کی جانکاری رکھتے ہیں فگوپیس کے لیور میں جمع ٹاکسک جہر نکال پانا کوئی ہسی کا کھیل نہیں ہے کیوالیاں سیف ہی کر پاتے ہیں جو ٹرینڈ ہیں اس کے لیے سیف کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد الگ سے چار سال کی ٹریننگ اور لائسینس کی جرورت پڑتی ہے سیف اس مچھلی کے جہر کو نکالنے کے لیے لگ بھگ چالیس سے پچاس بار پہلے اس کے مانس کو دھوتے ہیں اور بعد میں اسے تب تک اوبالتے ہیں جب تک کہ اس کے بھیتر کا سارا جہر ختم نہ ہو جائے ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ فگوپیس کے مانس سے سارے کھن کو صاف کیا جا سکے مانس میں بچا کھن کا ایک کترہ بھی جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے ایک ریپورٹ کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ دوہزار چھے سے دوہزار پندرہ کے بیچ میں جپان میں فگوپیس کے جہر سے تقریباً دس لوگوں کی موت ہو چکی ہے دوستو اگر آپ کو اس مچھلی کی بھارے میں جانکاری پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں میں جرور شیئر کریے گا اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ جرور سسکرائب کر لیں